زارہ کازمی کا جی سچ سامنے آ گیا ہے یہ لیٹر ککڑی تمہارے ہاتھوں کا لکھا گیا ہے یا کووی کا لکھا گیا ہے جن لوگوں کے لئے تم نے گڑھے کھو دے تھے ان گڑھوں میں تم خود گر چکے ہو موسیقی سلام علیکم جی میں ہماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل بابا نہ زہیر مجھ پہ تشدد کرتا ہے نہ ہی زہیر کی ماں نور منیر میں وہی کہوں گی وہی کروں گی جو زہیر مجھے کہے گا زلیل ایک سرسی زارہ کازمی کا ایک نیا لیٹر پندارے وکس سے نکال کے سامنے لے کر آ گیا ہے مجھے میدی کازمی کے گھر کسی صورت نہیں پہ جانا مجھے وہاں پر جان کا قطرہ ہے مجھے وہاں مار دیا جائے گا مجھے زبردستی جو ہے بابا اپنے ساتھ گھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے زہیر سے ملنا ہے ہر حال میں زہیر کے ساتھ جانا ہے مجھے کراچی نہیں رکنا مجھے زہیر کے ساتھ شلٹر ہومز سے سیدھا لاہور جانا ہے عدالت میں جھوٹ بول کر مہدی کازمی مجھے لے بھی گئے تو میرے پاس پریس کانفرنس کرنے کا حق ہے میں وہ کروں گی اور سچائی دنیا کے سامنے بتاؤں گی زارہ کازمی کا جی سچ سامنے آ گیا ہے مہدی علی کازمی کی بیٹی اپنے والدین کی گھر نہیں جانا چاہتی یہ اب ایک نیا دعویٰ نکل کے سامنے آیا ہے یہ دعویٰ زلیل لیکسس کا ہے اور اسے ثابت کرنے کے لیے وہ زارہ کازمی کے لکھے گر لیٹرز کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں جو کہ میدی علی کازمی نے جمع کروا دی ہیں اس وقت عدالت میں جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ زارہ کازمی نے لیٹرز لکھے ہیں خطوط لکھے ہیں اور عدالت سے التجاہ کی ہے کہ ہر حال میں جو ہے مجھے میرے بابا کے ساتھ گھر میں بھیجا جائے یہ جو ہے لیٹرز عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں کچھ برڈے کارڈز بھی لکھے گئے ہیں جو زارہ کازمی کی جانب سے اپنے بابا کو لکھے گئے ہیں لیکن اب ایک نیا دعویٰ نکل کے سام سامنے آتا ہے کہ بچی جو ہے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے میدی علی کازمی کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف زارہ کازمی کی بہت ساری ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی انہوں نے سائن کروا کے رکھی ہوئی ہیں میں اگر یہ کہوں کہ بلانگ پیپرز کو انہوں نے بچی سے سنگنیچر کروا کے رکھ لیے تھے جب بچی لاہور میں تھی تاکہ وقت آنے پر اس کو استعمال کیا جائے جو مکار اور ایار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت آگے چلتا ہے اور ان کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے ان کو پتا تھا کہ بچی کو ہم نے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو اور اس کی ریکارڈنگز تو بنا لی ہیں لیکن اگر بچی کہیں پر ہنکی پہنکی کرتی ہے یا اپنے والدین کو بتا دیتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے جو ہے کچھ بلانگ پیپرز پر بچی سے دستخط کروا لیے تھے بچی کا انگوٹھا لگوا لیا تھا تاکہ اس کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے اچھا چیئے اب یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ جتنی بھی شرمناک ویڈیوز ہیں وہ آخر کس کے کہنے پہ بنائی گئی زارہ کازمی کو کیوں بلیک میل کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زارہ کازمی نے زہیر کے حق میں کوئی لیٹر شلٹر ہوم سے لکھا بھی ہے تو وہ عدالت میں آخر اب تک پیش کیوں نہیں کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مختلف لیٹرز لکھے گئے ہیں اور زہیر کے حق میں لکھے گئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ میرے والد مجھے زبدستی جو ہے یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے میرا مطلب غلط بیان دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں نہیں جانا چاہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ لیکن وہ مجھے فورس کر رہے ہیں میری جان کو خطر ہے کراچی میں اس شلٹر ہوم سے میں سیدھا لہور واپس آنا چاہتی ہوں تو یہ وہ لیٹر ہے جو زلیل نیکسس اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے بتا رہا ہے کہ جی اس طرح کے لیٹرز جو ہیں ان کو م ککڑی جو کہ اس نیٹورک کی اس نیکسس کی کرتا دھرتا ہے اس کو یہ ڈائریکٹ ملے ہیں اب میرا یہ ایک سوال ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی لیٹرز جو ہیں وہ شلٹر ہوم سے لکھے گئے ہیں اور ککڑی کو ملتے ہیں تو وہ ابھی تک عدالت میں پیش کیوں نہیں کیے گئے میدی کازمی کو جتنے بھی لیٹرز لکھے گئے ہیں وہ زیادہ لیٹرز جو ہیں وہ کوٹ میں سارے پیش کر دیے گئے ہیں کوٹ میں جمع کروا دیے گئے ہیں جس میں بچی نے خطوط لے کر کہا ہے کہ وہ گھر وا پیش جانا چاہتی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کے علاوہ بچی نے جو کارٹ بنائے ہیں وہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں تو میری پیاری ککڑی آنٹی مجھے صرف یہ بتا ہے کہ جو لیٹرز جو ہے تم زارہ کازمی کے نام سے منصوب کر رہی ہو دکھا رہی ہو تو وہ ابھی تک تم نے کوٹ میں کیوں نہیں پیش کیے وہ کراچی سے کبوتر تو نہیں ہے زیادہ میرے خال میں میں نے تو کوئے ہی دیکھے ہیں تو وہ جو کراچی کے شلٹر ہوم سے کوئے کے تھرو لیٹر تمہار گھر کے باہر آتا ہے تو وہ لیٹر جو ہے ابھی تک عدالت میں کیوں نہیں جمع کروایا گیا کیوں اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے بیٹھ کے لیٹرز ہیں لیٹرز ہیں لیٹرز ہیں لیٹرز ہیں کیونکہ تم لوگ پتہ ہے کہ جب رائٹنگ ایکسپورٹ رائٹنگ چیک کریں گے تو دیفیلیٹلی اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ لیٹر ککڑی تمہارے ہاتھوں کا لکھا گیا ہے یا کوئی کا لکھا گیا ہے تو دیفیلیٹلی تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ گھر پہ بیٹھ کہ رونا پٹنا ڈال رہے ہو کہ لیٹر ہے ہمارے پاس اگر ان لیٹرز میں ذرا بھی سچائی ہے جو کہ شلٹر ہوم سے نکل کے پتہ نہیں کیسے شلٹر ہوم سے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے آگے پھر کوئے کے تھروی آئے ہوں کہ کوئے وہاں پہ جو ہے وہ پیار کا پیغام پہنچ جاتے ہیں تو یہ پیار کا پیغام تم تک لے کر پہنچ گئے ہوں گے تو انہوں نے عدالتی ریکارڈ کا اس کو حصہ نہیں بنایا ہے شلٹر ہوم کراچی سے کون سا کوئا جو ہے وہ لیٹر لیتا ہے سیدھا لاہور تمہاری گود میں آ کر گر جاتا ہے یہ لیٹرز کراچی کی عدالت میں ابھی تک پیش کیوں نہیں کیے گئے زارہ کازمینے جی کیا لکھا ہے وہ کس سے بیار کرتی ہے وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے اس کے ساتھ کیا ظلموں ستم جو ہے وہ کراچی کے شلٹر ہوم میں ہو رہے ہیں یہ تو خیر اب عدالت ڈیسائیڈ کرے گی یہ تمہارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے تو ثبوت اگر تمہارے پاس ہے تو دیفنیلٹی تم کو عدالت پہ جانا چاہیے تھا زلیل ایکسس عدالتوں سے پہلے دن سے مفرور ہے عدالتوں سے بھاگتے ہیں بچی کو اغوا کیا بچی غائب ہو گئی اس کو لے کر گھومتے پھٹتے رہے عدالت بار بار بلا رہی تھی یہ لوگ نہیں آتے پاکستان بھر میں پولیس ان کو ڈھونٹی ہے لیکن یہ مسلسل غائب لیتے ہیں دو مہینے بعد اجانک سے یہ سندھائی کوٹ میں آ جاتے ہیں اب زارہ کازمی شلٹر ہوم کراچی میں ہے اور لیٹرز پہنچ جاتے ہیں شلٹر ہوم سے اڑھ کر لاہور اور لاہور میں جاتے گ اس کے پاس ہیں وہ روتی ککڑی سستی اداکارہ کے پاس ہیں وہ بھی ککڑی کے ایڈریس پہ جہاں آج تک کوٹ کھا کوئی آرڈر نہیں پہنچا کوٹ بچائے مدبہ اب کیا کہوں کوٹ آرڈر کر کر کے تھک گئی ان کو لیٹرز بھیج بھیج کے تھک گئی آج تک ان کو وہ لیٹر ریسیو نہیں ہوا اور ککڑی کو وہ لیٹر محصول ہو جاتا ہے جس کو وہ عدالت میں جمع نہیں کرا رہی ہے اس نے پکڑ کے جو ہے نا اپنی ڈائنی میں اس کو سمال کے رکھا ہوا ہے اور وہ عدالت میں ثبوت کے طور پس کو جمع نہیں کرا رہی ہے زارہ کازمی گھر بھی جا رہی ہے اور زلیل نیکسس کی پول بھی کھل رہی ہے پریس کانفرنس بلکل ہوگی بلکل ہوگی پریس کانفرنس اور عدالت میں بیان بھی بچی دے گی بچی بتائے گی کہ کس طرح سے درندوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ یہ جو تم بار بار ویڈیوز بنا کر جو ہے بچی کو دھمکیاں دے رہی ہو دھمکیاں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو میسیجز پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو کہ تمہاری ویڈیو دیکھ کر وہ ڈر جائے گی وہ خوف سزا ہو جائے گی جس طرح سے پہلے تم لوگ بیانات دلواتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے چھوڑ دو اس کو اب ایسا نہیں ہونا اب بچی سیف ہینڈز میں ہے بچی کسی صورت درنے والی نہیں اور پاکستان کی کروڑوں کی عوام بھی بہت اچھے سے جان چکی ہے کہ کون سے لیٹرز تمہارے پاس ہیں کون سے ثبوت تمہارے پاس ہیں کس کس کا پول تم نے کھولنا ہے جن لوگوں کے لیے تم نے گڑھے کھو دے تھے ان گڑھوں میں تم خود گر چکے ہو زلیل و خار ہو چکے ہو میں کہتی ہوں کہ زلالت تم لوگوں کا مقدر بن چکی ہے ایک بار پھر سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رکین کریں کہ عدالتوں میں بچی نے گھر واپس چلے جانا تھا دستاریخ بڑی امپورٹنٹ تھی جہاں پر بچی نے کچھ خطوط عدالت کو لکھے تھے ڈاکٹرز کی ریپورٹ بھی جا چکی ہے جس میں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ ویلنگ ہے گھر جانے کے لیے والدین بھی چیک چکے کہہ رہے ہیں پھر پریس کانفرنس والدین کو کرنی پڑتی ہے بتانا پڑتا ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کو جو ہے کوٹ یہ تو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ جہاں جانا چاہتی ہے وہ جائے لیکن اب بچی جب ویلنگ ہے اپنے گھر جانے کے لیے بچی کا ڈر خوف جتنی وہ سہمی ہوئی تھی ہر چیز جو ہے وہ نکل چکی ہے تو اب یہ بچی کو جو ہے کیوں واپس گھر نہیں جانے دے ر ایک تعلیخ مل جاتی ہے دستاریخ کو اور جو ہے جس صاحب نہیں آتے ان کو یہ بات پہلے پتا ہوتی ہے یہ ہر چیز کو کس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کیسے پتا ہے کہ عدالت کون سا کا فیصلہ دے گی ان کو کیسے پتا ہے کہ زہیر شبیب جو ہے وہ بارہ پندرہ دن کے اندر واپس آئیں گے چودوے دن جو ہے ان کی بیل ہو جاتی ہے ان کو کیسے پتا ہے کہ جو ہے نور منیر کب پیش ہوگی اور کب کیا سٹرٹیجیز اپنا نہیں ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے کیسے بتا رہے ہیں دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی گھپلا بہت بڑا ہے جس کو عوان بہت اچھے سے جان چکی ہے تو جی انہوں نے پھر ایک گیم کھیلی ہے میرے پاس لیٹرز ہیں بچی زہیر سے محبت کرتی ہے تو یہ جو محبت ہے اس کے لیٹرز کی صورت میں جو ثبوت ہیں اس کو عدالت میں جمع کروائیں تاکہ عدالت جو ہے اس کو اس کا نالیسز کروائے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرڈ سے پتا لگائے کہ یہ لیٹر تم نے کس کو کب کہاں پہ لکھے تھے نام تم نے ن اس کیلیت بھی جو ہے اس کا پول بھی بہت جلد کھل جائے گا